دو میں ہیں ان قرطانوں کو اپنے پاس نو بٹھا کی ہیں جب تمہارے جدہ امجد کی شان میں گستاقی ہو رہی ہے تم ایک جب ایک اتحاد کے ساتھ ان خادموں کو جواب دو کہ ہمارے جدہ امجد کی شان میں کوئی گستاقی کرتوں رہے ہو آنے والی چھ رجب انتیس جنوری کو ہر عاشق رسول سے میری خزارش ہے وہ اجمیر شریف کی زمین پر قدم رکھے حق خواجہ بول کر مصطفیٰ جان رحمت کا سلام پڑھے صاحب ہم اجمیر شریف کی دھرتی پر اجمیر شریف کی محسدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے اور سرکار کے حراشی کا ذکر کریں گے جو روک سکتا ہے روک کے دکھلا دے السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکہ دوستان مہترم کیسے ہیں آپ سب امید ہے تمام حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے میرے پیارے عزیز دوستو اس وقت بریلوی اور اجمیر والے خادموں کے درمیان جو کنٹروورسی چل رہی ہے وہ لگاتار آپ لوگ سمات کر رہے ہیں ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچائی جائے رہی ہے میرے پیارے عزیز دوستو ابھی ایک بہت بڑی خبر جو ہے سید پیر وجہ الدین صاحب رزوی ان کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا کے مادہم سے آیا ہے آپ تمام حضرات کو ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے انہوں نے کیا کچھ کہا ہے اجمیر کے خدام کے لیے اور کیا کچھ آوام کو پیغام دیا ہے وہ تمام آوام کو ضرور سے ضرور سننا چاہیے میرے پیارے عزیز دوستو چھوٹا سا ویڈیو ہے آپ یہ چھوٹا سا ویڈیو سید وجہ الدین رزوی صاحب قبلہ کا چھوٹا سا ویڈیو سنیے اس کے بعد میں ہم آگے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز اہل سنت والجماعت السلام علیکم ناظرین آج میں سید وجہ الدین رزوی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں چند روز قبل اجمیر شریف کے خداموں نے یہ بیان دیا کی اجمیر شریف عرص میں کوئی بھی شخص مصطفی جان رحمت سلام نہیں پڑھ سکتا ہے اور اس سے بھی پہلے ان کی تمام گستاخیاں سامنے آئیں کبھی صاحبہ اکرام کی شان میں کبھی شیخین کی شان میں تو سب سے پہلے ان کو ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی و جوہر کریم کا تم ذکر کرتے ہو ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو مولا علی سے محبت کر کے شیخین کی شان میں گستاخی یہ مولا علی سے عشق نہیں مولا علی سے بغاوت ہے صاحبہ اکرام کی گستاخی یہ مولا علی سے بغاوت ہے جب معاملے آقاؤں کے ہوا کرتے ہیں کہ مولا علی بھی آقاؤں ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو بھی آقاؤں ہیں تو ان کے کیا مسائل ہیں اس کے بعد ہمارے جو محدث رہے مجدد رہے ہمارے سرکار غوثپات رضی اللہ تعالی عنہو کا دور رہا ہمارے سلطان الحند کا دور رہا انہوں نے اپنی کتابوں میں کہیں کسی بھی شیخین کی کسی بھی صحبہ اکرام کی گستاخی لکھی کیا اگر آپ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں تو آپ غریب نواز کی زندگی پہ اپنی نظر کو رکھئے سرکار غریب نواز نے اپنی زندگی میں جو کتابیں لکھیں جو بیان دیئے جو تحریر دیئے کہیں پہ سرکار غریب نواز نے خلفائے راشدین کی یا صحبہ اکرام کی نوزباللہ گستاخی کیا حتیٰ کی سرکار غوثپات رضی اللہ تعالی عنہو نے اشارت فرماتے ہیں کہ ہر ایک صحبی عبدالقادر کے سر کا تاج ہے تو ہمارے غوث و خواجہ نے جب ہر صحبی کو عدب کیا محبت کی تو تم کس بنا کے اوپر صحبیت کے خلاف بولتے ہو اور اب بات رہی آلہ حضرت فاضل بریلوی کی تو آلہ حضرت نے ہم کو وہی راستہ بتایا ہے جو راستہ اہل بیت اتھر کا تھا جو راستہ خلفائے راشدین کا تھا جو راستہ صحبہ اکرام کا تھا جو راستہ امام آزم ابو حنیفہ کا ہے وہی چودہیں صدی میں راستہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ہم عاشقان رسول کو عطا کیا ہے اور آلہ حضرت سے بغض وہی کرے گا جو شریعت چھوڑ کے طریقت اور تصوف کی بات کرے گا شریعت میں ہی تصوف اور طریقت ہے جب انسان شریعت پر چلے گا تب ہی اس کو یہ راستہ ملے گا آپ بڑے بڑے شریعت کے امام دیکھئے سرکار سیدنا ابا عزید بستامی سیدنا ابا عزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان العارفین تصوف کے امام ہیں لیکن زندگی انہوں نے بسر کی شریعت کے اوپر آج یہ خادموں نے پھر سے حد کر دی ہے اپنی اداوت کی اپنی نفرت کی ان خادموں کو میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ ابھی صدھر جاؤ ورنہ تم کو صدھر دیا جائے گا اور خاص کر ان خانکاہوں سے میں غزارش کروں گا جو خانکاہیں سرکار سیدی کے اکبر کی اولادوں میں ہیں جو خانکاہیں فاروق آزم کی اولادوں میں ہیں جو خانکاہیں عثمان غنی کی اولادوں میں ہیں ان خداموں کو اپنے پاس کیوں بٹھاتی ہیں جب تمہارے جدہ امجد کی شان میں غستاخی ہو رہی ہے تم ایک جوٹ ایک اتحاد کے ساتھ ان خادموں کو جواب دو کہ ہمارے جدہ امجد کی شان میں تم غستاخی کر کیوں رہے ہو اور ایک مرتبہ صدھر خانکاہیں اندوستان کی مل کے یہ حکم دے دیں کہ آنے والے چھے رجب کو ہر عاشق ہر ہمارا مرید ہماری خانکاہ میں اُر سے غریب نواز کرے گا تب ان کی اقل ٹھکانے آ جائے گی کہ جن ظاہرین سے جن عاشقوں سے تم روپے لیتے ہو سر پہ چادر رکھے ایک بار جب تم پہ روپے جانا بند ہوں گے تب تم حقیقت جانو گے کہ یہ ہندوستان میں بڑی تعداد خواجہ کی غلام آلہ حضرت کے عاشق سعداد پہ اپنی جان دینے والے جب دور ہوں گے تب تم کو احساس ہوگا کہ اصل معاملے کیا ہیں اور آنے والی چھے رجب انتیس جنوری کو ہر عاشق رسول سے میری غزارش ہے وہ اجمیر شریف کی زمین پہ قدم رکھے حق خواجہ بول کر مصطفیٰ جان رحمت کا سلام پڑھے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ فلا جماعت فلا شخص یہاں آکے کسی بھی مسجد میں کوئی تخریر نہیں کر سکتا ہے صاحب ہم اجمیر شریف کی دھرتی پر اجمیر شریف کی مسجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے اور سرکار کے حراشی کا ذکر کریں گے جو روک سکتا ہے روک کے دکھلا دے آج سے چار سال پہلے تاج المشائق دامت برکاتو آلیہ نے فرمایا تھا اس وقت سب لوگ پریشان ہو گئے تھے وہ کہنے لگے سرکار یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے اس وقت ہی اگر تاج المشائق کی بات پر عمل کر لیا جاتا آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا تو آج آپ سب سے غزارش ہے کہ ایک جھوٹ ہو جائیں اتحاد بنائیں ہر خان کا ہر خان کا ہر سادات ہر شیخ فاروقی عثمانی ایک جھوٹ ہو کر یہ پیغام بلند کریں ہم اسی مسلک پہ ہیں جو مسلک مولا علی کا تھا ہم اسی مسلک پہ ہیں جو مسلک ہمارے صدیق ادبر کا تھا فاروق عاظم کا تھا عثمانی غنی کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان خادموں کا بائیکارٹ کریں ہمارا حملی نسبت خواجہ صاحب سے ہے خواجہ محمد الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی پیغام پر ہے میرے پیارے عزیز دوستو آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سید وجی الدین صاحب کبلا جو ہے کتنا پیغام دے رہے ہیں عوام اہل سنت کو اور خادموں کے لیے کیا کچھ انہوں نے کہا آپ تمام حضرات نے بغور سماعت کر لیا ہوگا میرے پیارے عزیز دوستو اب آپ کی رائے ان کے متعلق کیا ہے حضرت نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں انشاءاللہ تعالی ملیں گے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ